مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف یعنی اب ایسا طبقہ بہت بڑا ایک طبقہ وجود میں آ گیا ہے وہ کلچر کو فوکس کرتا ہے وہ سوسائیٹی کو فوکس کرتا ہے وہ ملکی قوانین کو فوکس کرتا ہے ان سے کہو کہ اللہ کا قانون ہے تو اس پہ سر ہلانے کے لیے تیار نہیں ہے ہلتے ہی نہیں ہے اس کے اوپر بلکہ اس سے بھی آگے معاملہ چلا گیا ہے یعنی اللہ کے قانون کو فالو کرنا تو دور کی بات اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی اب لوگوں کو شرم آنا شروع ہو گئی ہے آپ کہیں مجلس میں بیٹھے ہونا کہ یار شریعت اس بارے میں یہ کہتی ہے اب تو بڑا ملہ آگیا یار اب سے ملہوں میں بیٹھنا شروع کر دیا تو نے یعنی اگر آپ یہ باتیں کہ کرنا شروع کر دیں نا تو اس پہ بھی لوگ شرما رہے ہوتے ہیں پہلے شرم یہ آتی تھی اس مسلمانوں والا لباس پہنتے ہوئے پھر اب شرم آ رہی ہے مسلمانوں والی باتیں کرتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے مولانا ہے یہ تو مذہبی آدمی ہے میک دوہ ایک مارکیٹ میں گیا تو وہاں کیا ہوا ہے کہ ایک صاحب موبائلوں کا بزنس تھا ان کا تو ان کی ڈیلنگ چل رہی تھی بڑا بہت بڑا تاجر ہے وہ لڑکا ہے ینگ تو ذرا لبرل سا لڑکا ہے تو میں تو سوسائیٹی کو دیکھتا ہوں نا ان چیزوں کو ہمیشہ سے دیکھتا ہوں کہ سوسائیٹی جا کس طرف کو رہی ہے تو مجھے یاد ہے کہ اس نے کوئی بات کی نا تو کسی نے اس پہ جواب دیا تو اس نے کہا یار شریعت تو اس بارے میں یہ کہتی ہے اس شریعت کے لفظ کو لڑکوں نے پکڑ لیا بھے تو بڑا مولی بن گیا یار تو بڑی مذہبی باتیں کرنا شروع کر دی کیا ہو گیا تیر کو مجھے حساس ہوا کہ یار ہماری سوسائیٹی اس طرف جا رہی ہے کہ ایک عام آدمی کے زبان سے اگر شریعت کا لفظ نکل گیا یا اسلام کا لفظ نکل گیا تو اس کو بھی برا سمجھا جا رہا ہے کہ بھے تو کب سے ملہ کب سے بن گیا تو یہ تو نے باتیں کہاں سے شروع کر دی بڑا آیا شریعت کی باتیں کرنے والا بڑا آیا اسلام کی باتیں کرنے والا اب پتہ ہے کیا چل رہا ہے سوسائیٹی میں اب یہ چل رہا ہے کہ یار سوسائیٹی اس کو بھرا سمجھتی ہے لہذا اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے یار سوسائیٹی میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا لہذا اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے جب بھی کوئی یہ بات کیا کرے فوراں بولو سوسائیٹی کی ایسی کی تیسی دیکھو عمل میں کتاہی کم درجے کی بری چیز ہے نظریات اور عقیدے میں کتاہی پر اللہ معاف نہیں کرے گا نہیں چھوڑے گا آپ کو اگر اپنے آپ کو اسلام کی طرف منصوب کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے نا تو اسی شرم کے ساتھ قیامت میں اٹھو گے اللہ آپ کو اپنی طرف نسبت کرنے نہیں دے گا اللہ کہہ گا تجھے اس وقت شرم آتی تھی اپنے آپ کو مسلم بولتے ہوئے میرا نام لیتے ہوئے اب تو کیسے میری رحمت کے سائے میں آنے کی کوشش کر رہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی ہے وہ فرماتے ہیں میں پیغمبر کی زبان سے ایک لفظ سن کے جتنا خوش ہوا ہونا زندگی میں اتنا خوش کبھی بھی نہیں ہوا میں وہ کیا لفظ تھا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ المرء يحب القوم وليس منهم یا رسول اللہ ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس قوم میں وہ ہے نہیں تو اس کا کیا ہوگا آپ نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ قیامت میں اسی کے ساتھ حشر ہوگا جس سے تمہیں محبت ہوگی آنے سبن مالک کہتے ہیں یہ سن کے جتنی ہمیں خوشی ہوئی اس سے پہلے کبھی ایسی خوشی نہیں کہ ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا پیغمبر کے ساتھ ہوگا یعنی حضرت انہ سبن مالک کو یہ تھا کہ ہمیں چونکہ نبی سے محبت ہے تو بھئی ہمارا تو مدہ ہوگا پھر تو ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا نبی کے ساتھ آپ کو اگر نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے آپ لبرل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑے لکھے لوگوں کو جو پڑے لکھے سمجھے جاتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے یا آپ کو نماز کی بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے یا اپنی اسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ آپ کے دل میں محبت کس کی ہے آپ نے عقیدت اور محبت بٹھا لی ان لوگوں کی جو خدا کے باغی ہیں جو خدا کو ماننے والے نہیں ہیں تو حشر انہی کے ساتھ ہوگا آپ کا انہی کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا تو عملی کو تاہی ایک الگ چیز ہے آپ شریعت پر عمل نہیں کر پا رہے توبہ کریں استغفار کریں کوشش کریں لیکن بھائی اپنی نسبت اسلام کی طرف اس میں کوئی شرم اور کوئی شرمندگی محسوس نہ کیا کرو فخر سے بتایا کرو کہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلم بنایا کیونکہ یہ نسبت بھی اب کمزور پڑتی جا رہی ہے اب پتہ ہے کیا لوگ کہہ رہے ہیں جو بلکل لبرل ہونا ان تمام پابندیوں سے آزاد ہو وہ ہے صحیح آدمی ایک ڈاکٹر ہے میں تو ڈاکٹر کو بھی بہت سنتا ہوں نا یوٹیوب پہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا یہ ڈاکٹر کس طرف کو جا رہے ہیں سائنسدان کس طرف کو جا رہے ہیں اور ہمارے سیاستدان کدھر کو جا رہے ہیں جوان نوجوان لوگ کدھر کو جا رہے ہیں یہ سب چیزیں سوسائٹی میں نظر آتی ہیں پہلے آپ ڈاکٹروں کی تقریریں سنو گے نا بہت زیادہ ان کو اللہ کا لفظ ان کی سپیچز میں ملے گا کوئی چیز کوئی رپورٹ پیش کر رہے ہوں گے نا ہماری باڈی میں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ خدا کے قدرت ہے اللہ نے اپنی قدرت سے یہ کیا ہے اور اللہ کا نظام ہے اب ڈاکٹروں کی زبان سے بھی لفظ اللہ بولو غائب ہو رہا ہے اب وہ ان کی زبان سے بھی یہ لفظ اللہ غائب ہو رہا ہے کیوں؟ ہم نے اللہ کو بیچ میں لے آئے نا تو لوگ سمجھیں گے یہ سائنسی رپورٹ نہیں پیش کر رہے تو اللہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں ہمارے سامنے ٹھیک ہے نا کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں یہ دکیان اس قسم کا آدمی ہے یہ پرانے یہ اللہ اللہ کو بیچ میں بتائیں یہ سائنس کا اللہ سے کیا تعلق حالانکہ سائنس اور اللہ ہی سائنس تو پیدا کرنے والا خدا ہے نا تم جب ایک چیز بیان کر رہے ہو کہ ہمارا کڈنی اس طرح سے کام کرتا ہے اتنے لیٹر پانی جو ہے نا خدا نے بنایا ہمارے گردوں کو اتنی بہترین مشین ہماری باڈی اس طرح سے پمپنگ کرتی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے لیکن اب زبان سے لفظ اللہ آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے کیوں لوگ کہیں گے یا ڈاکٹر صاحب آپ تو ملہ ٹائپ کے ہیں ہم نے تو ملہ ٹائپ کے ہیں ہم نے تو نیوٹرل لوگوں کی رپورٹیں پڑھنی ہیں مذہب کا ترلکہ لگاؤ گئے پھر ہم نے نہیں سننا شرم آ رہی ہے تو ایسے ڈاکٹروں سے میں کہتا ہوں ابھی آپ کو شرم آ رہی ہے یہ گردے گردے ایک دن مارکیٹ سے ویسے ہی شارٹ ہونے والے ہیں سب نے مر مرا کے جانا کہاں ہیں قبروں میں جانا ہے مرنا ہے یہ دماغ میں رکھو آپ سب نے مرنا ہے آپ کے گردے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے آپ کی ہارٹ بھی ختم ہوگا آپ کی آنکھیں بھی ختم ہوگی سب کچھ فنہ ہے جتنا بھی آپ میڈیکل سائنس میں ترقی کرلو نہ انجام کیا ہے موت اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹروں کو سمجھا رہا ہے خاص طور پر کہ یہ جو تم نے میڈیکل سائنس کو اپنا باپ بنایا ہے وہ ہے نا کہ ہر چیز ایک لوجک کے تحت ہو رہی تھی کہ مانتے ہو رہی ہے لیکن اس کو پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہے جس نے پانی کے قطرے میں ایسے سوفیر ڈال دیئے کہ ماں کے رحم میں جاتا ہے جس خدا نے تمہیں فرس ٹائم پہلی بار پیدا کیا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ قرآن قسمے اٹھا کے کہتا ہے وہی اللہ ان لوگوں کو زندہ کرے گا زندہ کر کے چھوڑے گا جو قبروں کے اندر سڑ گئے ہیں مٹی بن گئے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشرقین سے اور پیغمبروں کا جو لوگوں سے مقابلہ ہوا ہے نا وہ مقابلہ یہی تھا کہ آخرت ہے تو مرنے کے بعد کیا ہوگے نہیں کر سکتا لہذا یہ سائنس نہیں بتائی گی آپ کو یہ خدا کے سفیر بتائیں گے سائنسدان خدا کے سفیر نہیں ہیں وہ اس دنیا کو پڑھتے ہیں اس کی نالج ہمیں دیتے ہیں ڈاکٹر خدا کے بھیجے گئے نمائندے نہیں ہے خدا کے بھیجے گئے نمائندے پیغمبر ہوتے ہیں تو پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے یہ ڈاکٹروں سے پوچھنے کی چیز نہیں ہے تمام پیغمبر اس بات پر اتفاق ہے سارے پیغمبر نے کہا کہ مرنے کے بعد کون کرے گا زندہ کرے گا اور ہمیشہ ہر پیغمبر کا مزاق اڑایا گیا اس دعوے پر جس پیغمبر نے بھی کہا نا موت کے بعد زندگی ہے ان کا مزاق اڑایا گیا آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں نَحْنُ عَالَبُ مِمَا يَقُولُونَا وہ قرآن کے کیا الفاظیں کہ ان تتبعون جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین سے کہتے نا کہ تم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہو لیکن ایک دن اللہ اس عمل کو کیا کرے گا ریورس کرے گا ریورس کرے گا اور تم سارے زندہ ہو جاؤ گے تو قرآن کہتا ہے فوراں یہ جواب میں کہتے ہیں اے لوگو تم ایک ایسے شخص کی بات سن رہے ہو جس پر جادو کا حصر ہے وہ ماز اللہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں ماز اللہ وہ کیا کر رہے ہیں یار ہم مر کے مٹی یہ کونسی کوئی اس زمانے کے بھی حکیم ڈاکٹر کہتے تھے یہ پوسیبل نہیں ہے وہاں کے بھی کچھ نہ کچھ تو اس زمانے میں بھی میڈیکل سائنس نے ترقی کی تھی کہ وہ کہتے ہیں یار ہم یہ جب کھاتے ہیں تو یہ باڈی میں جاتا ہے پھر یوں ہوتا ہے اتنی بڑی حقیقت نہیں دیکھ رہے کہ یار یہ جو باڈی کی ایک مشینری بنی ہوئی ہے کہ آپ کھا رہے ہو پروٹین مل رہا ہے آپ کو اس سے اور آپ کو اس سے انرجی مل رہی ہے آپ کی باڈی کو ملز حاصل ہو رہے ہیں اس کا ریزلٹ کیا نکل رہا ہے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت کانوں میں سننے کی طاقت پاؤں میں چلنے کی طاقت تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ میڈیکلی جو چیزیں ہو رہی ہیں قدرت اس کا ایک ریزلٹ نکال رہی ہے یہ ایسا ہی نہیں ہو رہا کہ اتفاق سے ایک وسیم اور ستار اور غفار صاحب بن کے چلنا پھلنا شروع ہو گئے اتنی زبردست منیجمنٹ سے قدرت کچھ حاصل کر رہی ہے اور وہ قرآن بتائے گا وہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا کہ کیا حاصل کر رہی ہے دیکھو ڈاکٹروں کی رپورٹ یہاں تک گھومے گی کہ آپ روٹی کھاتے ہو تو آپ کے جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں آپ گوش کھاتے ہو تو کیا تبدیلیاں آتی ہیں آپ دودھ پیتے ہو تو کیا تبدیلیاں آتی ہیں انڈے کھانے کے کیا فائدہ ہیں کیا نقصانات ہیں یہ فطرت نے جس کام کے لیے پیدا کیا نا ان چیزوں کا اس مقصد کی تکمیل میں کوئی حصہ نہیں ہے تو کتنی بڑی غفلت ہے کہ آپ اسی باڈی میں علج کے رہ گئے اس باڈی کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کام سے آپ نے لوگوں کو غافل کر دیا نہیں آرہی میرا خالے بات سن آپ ڈاکٹروں کو سنیں نا میڈیکل سائنس میں علجھا دیا ہے بس لوگوں کو اور لوگ سن سن کے کیا کر رہے ہیں صحت بنانی کی فکر میں لگے میں اچھی بات ہے بنانی کی فکر کرنی چاہیے تو صحت بنا کے کرے گا کیا تو اب جب اس سے پوچھا جائے نا کرنا کیا تو نے صحت بنا کے انجوائے کریں گے لائف کو صحت بنا کے کیا کریں گے بھائی لائف کو کیا کریں گے انجوائے تو کیا مطلب لائف کو انجوائے کرنا ہی مقصد ہو گیا پھر تو پیدا ہونے کا نا تو گدہ بھی تو یہ کرتا ہے ارے بھائی گدھے کو جتنی اللہ نے کھوپڑی دی ہے اس کھوپڑی کے حساب سے وہ لائف کو کیا کرتا ہے انجوائے کرتا ہے نا ابہ انسان کو جب بنایا گیا ہے ابہ تب میں نے مہین اختر سے سیکھا ہے انسان کو جب اللہ نے بنایا ہے تو انسان کے حدف میں اور گدھے کے حدف میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا دیکھو آپ کو کس مشن کے لیے بھیجا گیا ہے اس منزل سے اس مقصد سے چھانٹی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کس کا کس کو آلہ درجہ کا کام دیا گیا ہے کس کو دیکھو کمپنی میں آپ کچھ لوگ ہیں ایک کا کام ہے جھاڑو لگانا ایک کا کام ہے گھٹر صاف کرنا یہ بھی ہوتا ہے نا ایک کا کام کیا ہے کرسی بھی بیٹھتا ہے وہ آ کے جی مینیجر ہے وہ وہ پورے سسٹم کو مینیج کر رہا ہوتا ہے تنخہ کس کی زیادہ ہوتی ہے مینیجر کی ہوتی ہے نا کیوں اس کو جو کام دیا گیا ہے وہ تھوڑا سا آلہ اور عرفہ کام ہے اس کے لیے صلاحیت بھی زیادہ چاہیے بھنگی کوئی بھی بن سکتا ہے مینیجر کو بھنگی بنا سکتے ہو بھنگی کو مینیجر نہیں بنا سکتے ہیں اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا بولو ضروری ہے یہی ہے نا دیکھو دنیا میں اصول یہ ہے کہ جس میں جتنا دماغی کام کر رہا ہوتا ہے نا اس کا گریڈ بھی اتنا اچھا ہوتا ہے اس کی تنخواہ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے اور جس کی کھوپڑی کم استعمال ہو رہی ہے نا جس میں نالش کم ہے اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے تنخواہ اس کی کم سب سے زیادہ محنت کس کی ہوتی ہے مزدوروں کی محنت ہوتی ہے کماتے سب سے کم کونے مزدور کماتے اور جتنا اوپر چلتے چلے جاؤ گے نا جتنا آپ کا گریڈ فوج میں دیکھ لو محنت زیادہ نیچے جو طبقہ ہے نا جو عام فوجی ہے ان کی محنت زیادہ ہے لیکن تنخواہ ان کی کم ہوتی ہے جو کمانڈر ہے نا اس کی محنت کم ہوتی چلی جائے گی محنت سے مراد جسمانی محنت دماغی محنت تو بڑھتی ہے اس کی ساری ٹینشن اسی کی ہوتی ہے نا کہ جو بھی ہو رہا تو پوچھا تو اس سے جائے گا تو جتنا بڑا آفیسر ہوگا اس کی جسمانی محنت کم ہوتی چلی جائے گی دماغی محنت بڑھتی چلی جائے گی گریٹ بڑھتا چلے جائے گا تنخواہ بڑھتی چلی جائے گی جنگ جب ہوگی تو لڑتے ماتحت فوجی ہیں جانے زیادہ ان کی جاتی ہیں لیکن تنخواہیں ان کی کم ہوتی ہیں وجہ کیا ہے بھئی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اوپر کا آفیسر ہے اس میں نالج زیادہ ہے اس میں دماغی صلاحیت زیادہ ہے تو دماغی صلاحیت کی بیس پر اور نالج کی بیس پر انسان دنیا میں ایک دوسرے کے مقام اور درجات کو ڈیوائٹ کرتا ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے کام کی بیس پر نہیں یہ محنت کون زیادہ کر رہے اب دماغی محنت کی بیس پر جو درجات ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جس میں دماغی صلاحیت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا ویجن اور اس کا حدف ڈیفرینٹ ہوتا ہے وہ بڑے بڑے کاموں کے لیے ہوتا ہے اس سے چھوٹے چھوٹے کام نہیں لیے جاتے آپ نے کیا کیا جی آپ پی ایش ڈی کر لیا آپ نے آپ نے چارٹرٹ اکاؤنٹ بن گئے آپ بڑی محنت کی آپ میں کسی کمپنی میں مجھے کوئی اچھی جوب ملے گی میری بیس تیس لاکھ روپے تنخواہ ہوگی اور میں آڈٹ کیا کروں گا انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو چائے چائے بنانے کے لیے بٹھا دیا کہ آپ چائے بنایا کریں اور چالیس لاکھ ہم آپ کو چائے بنانے کے دے دیا کریں گے تو وہ چارٹرٹ اکاؤنٹ کیا کہے گا کہ یار آپ نے جو کام میرے ذمہ لگایا ہے وہی کام ایک چپڑاسی کے ذمہ لگایا ہے تو اس کا مطلب میرے اور چپڑاسی میں آپ کے نظر میں کوئی فرق بول مکمل کر لیں جوبلا کوئی فرق نہیں ہے تو میں ان ڈاکٹروں سے پوچھتا ہوں جو مذہب کو نہیں مانتے سائنسدانوں سے پوچھتا ہوں آپ کی تمام تر ایکٹیویٹیز کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی زندگی مزے کی گزرے وہ لائف کو انجوائے کرے تو اس کا مطلب آپ انسان کو جو حدف دے رہے ہیں گدہ وہ پہلے سے حدف لے کے دنیا میں آیا ہوا ہے گدے کے حدف میں اور آپ کے حدف میں کوئی فرق نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے کہ گدہ اپنی سوچ کے حساب سے مزے اڑاتا ہے نا وہ تو اس کے پاس دماغ ہی نہیں ہے ورنہ وہ ورنہ وہ گدہ تھوڑی ہوتا اس کو بھی جب بھوک لگے گی وہ چاہے گا فریش گھاس ملے مجھے آپ اچھی گھاس ڈالیں اور پرانی گھاس ڈالیں تو جائے گا کس طرف وہ فریش گھاس کی طرف گدی دیکھ کے وہ بھی اس کے پیچھے فوراں بھاگنا شروع کر دے گا گدی دیکھ کے آپ ایک مہینہ یہ جو لیبرل لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں نہیں ہم تو ایکچولی بڑے اخلاق و اخلاق ان کو ایک مہینہ آپ گوھرے کو آپ ایک سال کے لیے نائٹ کلب سے روک دیں ایک سال کے لیے آپ اس کو نائٹ کلب سے روک دیں پھر بسم اللہ ہی اللہ حکم پڑھ کے آپ چھوڑے اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ نظر کی کتنی حفاظت کرتا ہے اور ماشاءاللہ وہ کتنے ایٹیٹیوٹ اور اخلاق اور ہمارے ہم مشہور ہیں کہ مسلمان قوم تھرکی ہوتی ہے پھر پتہ چلے گا کہ تھرکی اصل میں ہے کون تو مزے اڑانے کا شوق ان کو ہم سے کئی گناہ زیادہ ہے بہت زیادہ ہے شوق ان کو وہ تو سارے مزے پورے ہو رہے ہیں تو وہ تھرک ان کے اندر اس طرح سے نہیں رہی ہے تو انسان کو جو لبرل لوگ حدف دے رہے ہیں وہ حدف پتہ کیا دے رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسی ہو بولو مزے کی زندگی ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ گدہ بھی یہی چاہتا ہے میری زندگی مزے کی ہو بکری بھی یہی چاہتی ہے میری زندگی مزے کی ہو نہیں یقین آتا ہماری بکری کو دیکھ لو جب دھوپ ہوگی تو چھاؤں میں جا کے بیٹھ جائے گی چھاؤں میں ٹھنڈ لگے گی تو کہاں کہ بیٹھ جائے گی دھوپ میں تو وہ اس کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے انسان کیا کرے گا بھائی انسان کہے گا یار یورپ میں گھر بناو وہاں زیادہ مزے ہیں تو وہ موف کر جائے گا بکری تو یہاں سے چھاؤں میں ہی جائے گی نا ہمیں اللہ نے زیادہ سمجھ دی ہے کہ یار پاکستان چھوڑ گئے یورپ چلے جاؤ یا یہ کہ کراچی میں دیفنس چلے جاؤ یا کلیفٹن چلے جاؤ یا لاہور میں آپ رہتے ہو تو اسلام آباد چلے جاؤ اسلام آباد میں عام جگہ رہتے ہو تو بہریہ ڈاؤن چلے یہی ہے نا تو اس سوچ میں اور بکری کے دھوپ سے چھاؤں میں آنے کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے اسٹائل چینج ہے کام دونوں کا ایک ہی ہے سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے موسیقا کیسے موسیقا کرity